ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہیلو گائز ہاواریو پہ کونسی پرادکٹ سیل کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے جو آپ لوگوں کو ایزی لی اویلیبل ہوں ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو چائنہ سے سورس کرنے کی یا کہیں سے بھی سورس کرنے کی میں آپ لوگوں کو اپنا آئیڈیا شیئر کروں گا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ لوگ بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کے پہلے پورشن میں آپ لوگوں کو میں اپنے کورس کے حوالے سے گائیڈ کروں گا آپ لوگوں نے اگر جائن کرنا ہوا میرے کورس میں کیا کیا ہے پریکٹیکلی ہے فیس ٹو فیس کلاسز بھی میں پروائیڈ کرتا ہوں اور آن لائن بھی کلاسز پروائیڈ کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے جائن کرنا ہوا تو آپ لوگ ایزیلی جائن کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ میں کیا کیا اپنے کورس میں جو ہے وہ کروا رہا ہوں فسٹ آف آل آہ سٹارٹ سیلنگ آن اینڈ ارنگ آن ایمازون ای کامرس انٹروڈکشن آف ایمازون آپ لوگوں کو فل گائیڈ کروں گا کہ ایمازون کا انٹروڈکشن کیا ہے ای کامرس اور انسائیڈ ویئر ہاؤس فلفلمنٹ سنٹر ایچ اینڈ ایوریتھنگ ای کامرس انٹروڈکشن آف ای کامرس ای کامرس یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے ایمازون ہی نہیں ہے صرف یو اے ای میں اگر ہیں یا کے ایسے میں ہیں یا کسی بھی کنٹری میں ہیں کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے پروڈکٹ سیلنگ کرنے کا میں کون کون سے پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں سیل کرنے کے لیے جو اپنی پروڈکٹ آپ لوگوں کو ویڈیو کے اینڈ پہ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا ویڈیو اگر آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں گے اور میری پروڈکٹس دیکھیں گے اور میری سٹریٹیجی دیکھیں گے اگر میری سٹریٹیجی کو فالو کرنگے تو آپ لوگوں کو اچھے سے آئیڈیا بھی ہو جائے گا پتہ بھی چل جائے گا کہ کیسے ورک کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ گائیڈ کروں گا کورس میں ایمازون سیلر اکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں all over the world and what is wholesale wholesale کیسے کرتے ہیں what is private label private label کو جو ہے ہم کیسے لانچ کرتے ہیں ایمازون پہ ایمازون ایف بی اے کیا ہے ایمازون ایف بی ایم کیا ہے لسٹنگ آف پرادکٹ کے پرادکٹ کو لسٹ کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں نے ایسی پرادکٹ ان کی پکچرز کیسے لیں اور کیسے without barcode ان کو ایمازون پہ ریجسٹر کیا ہوا اور لسٹ کیا ہوا ہے اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو ساری گائیڈ لائن کلیر ہو جائے گی اور میری پرادکٹس بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گی کیونکہ میں کوئی چیز آپ لوگوں سے چھپاتا بھی نہیں اور ساری کلیر بتاتا ہوں and order management کیسے کرتے ہیں fbm یa fb order management کیسے کرتے ہیں payment management کیسے ہے ایمازون جو ہمیں payout کرتا ہے اس کے بارے میں گائیڈ لائن ہے and refunds and return کیسے کرتا ہے ایمازون and product sourcing اس کے علاوہ product hunting and product research and product approval کیسے لیتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو کوئی میری account کی health اتنی ہے مطلب کوئی اس کے اوپر سٹرائک نہیں ہے کوئی کسٹمر کمپلین نہیں ہے تو میں جب پروڈکٹ کو اپلائے کرتا ہونا اپلائے ٹو سیل مجھے ایمازون ویڈاؤٹ پرمیشن مطلب ویڈاؤٹ اس کے اپروول دے دیتا ہے اس کو مطلب مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ان کو میں ڈاکومیٹ یا انوائز سممیٹ کراؤں میں آپ نیکسٹ کمنگ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں گا اینڈ کیٹیگری اپروول آپ جو ہے ایک کیٹیگری وائز کیسے اپروول لیتے ہیں اس کے بعد میرے کورس اور میری ٹریننگ جو میں ٹریننگ دے رہا ہوں میرے ڈیفرنٹ کلائٹ ہیں یوکے سے بھی ہیں اٹلی سے بھی ہیں اس کے علاوہ کلفورنیا سے اور جاپان سے بھی ہیں جن کو میں ٹریننگ دے رہا ہوں میرے سٹوڈنٹس بھی ہیں کلائٹ بھی ہیں ایمازون ویرچول اسسٹنٹ کے آپ زیرو انویسٹ میٹ انویسٹ میٹ کے ہوتے ہوئے آپ کیسے دوسروں کو سرویسز پروائیڈ کر کے ایمازون ویرچول اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں ایمازون جابز اپلائے آپ ایمازون پہ جو ہے وہ جاب کیسے اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس ساتھ شیئر کیا میری پروفائل بھی دیکھیں میں دو سال دی ایکس بی تھری میں جاب کر چکا ہوں ابھی میرا بڑا بھائی وہاں پہ جاب کر رہا ہے اس کو بھی تقریباً ایک سال سے کچھ اوپر منت ہو چکے ہیں نیکسٹ ہے ایمازون ڈراب شپنگ کیسے کرتے ہیں جو کہ میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں اینڈ پہ شیئر کروں گا اور ایمازون ریموٹس جاب کہ گھر بیٹھے ہوئے ایمازون کی جابز کیسے کر سکتے ہیں یا دوسری جاب جو ڈیٹا بیس کی ہوتی ہیں ان کی آن لائن گھر پہ بیٹھے ہوئے ورک آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنگ ویڈیوز آپ لوگوں کو بہت ملیں گی ای کامرس ورڈ وائیڈ میری یوٹیوب چینل پہ ایمازون پلس نون مارکیٹ کے حوالے سے سیل آن فیس بک ڈوبی زیل ای کامرس کا پلیٹ فارم یہ میں خود یوز کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اس میں ویڈیوز میں شیئر کروں گا اور پرادکٹ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ فیس بک اور ڈوبی زیل کی اوپر کیسے سیل کرتے ہیں ایک ان کی ویب سائٹ یو اے ای میں اوپن سوک بھی ہے یو اے ای میں بھی ہے یو اے ای میں اور کے ایس اے میں بھی ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کی ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہوتی ہیں جن کی اوپر آپ پرادکٹ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈراب شپنگ سٹور شاپ آف آئی ای بے لازارڈا سیجر ڈراب شپنگ اینڈ سٹور اس کے علاوہ اپلائیز جابز ان یو اے ای ڈیفرنٹ آپ کہاں پہ اور کیسے اپلائی کرتے ہیں ایمازون ویر ہاؤس جابز ڈو بیزل انڈیڈ لیکڈن یہاں پہ کیسے مطلب ہم اپلائی کرتے ہیں جابز کا گلف سیلری نوکری گلف ان کی اوپر جابز کیسے اپلائی کرتے ہیں بیت ڈاٹ کام ایمازون ویر ہاؤس جابز اور سی وی بیلڈ کرنے کا یوٹیوب برننگ یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ میرے یہ کورس جائن کرنا چاہتے ہیں اس کی کمپلیٹ فی 650 درہم ہے آپ لوگ جائن کرنا چاہتے ہیں تو جائن کر سکتے ہیں اب چلتا ہوں ویڈیو کے دوسرے پورشن میں میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں کہ میں کون سی پروڈکٹ سیل کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میرا جو ہے وہ فیس بک ہے وہ بھی آپ لوگ جائن کر لیں یہ پیج ہے میرا اس کے علاوہ یہ گروپ ہے آپ لوگ جائن کر سکتے ہیں جائن کر لیں تاکہ میں جو بھی اپ ڈیٹ دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ میرے ساتھ کمیونکیشن بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ریپلائے بھی دوں اور بات چیت بھی کروں اچھا میں نے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ میں کون سی پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں فسٹ اف آل یہ پروڈکٹ میں لوکل مارکیٹ سے ہنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہ میرا فولڈر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ میں نے ایمازون پہ لسٹ بھی کی ہے without barcode میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اپنا سیلر اوپن کر لیتا ہوں اور وہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے ان پروڈکٹس کو کیسے جو ہے وہ ہنٹ کیا ہے دوسرے سوشل میڈیا دوسرے پلیٹ فارم ہی کامرز کے وہاں پہ بھی سیل کر رہا ہوں ڈو بیزل اور فیس بوکیوں پر ڈراب شپنگ بھی کر رہا ہوں فرسٹ آفال یہ میری پروڈکٹ ہے یہ دیکھیں میں نے جو اپنی کٹیگری چوز کی ہوئی ہے سلیکٹ کی ہوئی ہے نا وہ میں نے ہوم کچن آئٹم کی اور ہوم یہ سارے اپلینسز کی ہے لائک دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں فرسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈور کیبنٹ ہے یہ دیکھیں تری ڈیر والی شی ہی اس کو میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں میں اس کی مارکیٹ سے پکچرز لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی پکچرز بناتا ہوں اور یہ پروڈکٹ جو ہے وہ میں ایمازون پہ وان تھرٹی نائن کی یہ مجھے مل رہی ہے سفیر سے سفیر ہائپر مارکٹ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا سفیر پلایا سفیر ہائپر مارکٹ اور میں نے اس کی پروفیشنل پکچرز بنوا کے ایمازون پہ سلو کر رہا ہوں اس کی ڈراب شپنگ بھی میں کر رہا ہوں اگر مجھے آرڈر اڈوبی زیل پہ آتا ہے یا اوپن سوک پہ آتا ہے یا فیس بک پہ آتا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ آہ دلیوری گا ہے مجھے کوئی بھی مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے پیک اپ والے مل جاتے ہیں ان کے تھوڑ پرادکٹ اٹھا کے کسٹمر تک جو ہے وہ آپ ڈلیور کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں میرا ایک فرینڈ ہے میرے ساتھ ہی ہے وہ ورک کر رہے اس نے ریسنڈلی ایک فریج جو ہے وہ سیل کیا تھا اس کو مارکیٹ سے تقریباً مل رہا تھا 2400 کا اور اس نے سیل کیا تھا like 3500 کا with delivery charges اور اسے ایک گورے نے بائے کیا تھا تو اس نے اچھا profit margin اس میں ارن کیا تھا اس کو پھر 50 درم اوپر اس کو delivery charges extra اس گورے نے دیئے تھے بارال آپ لوگوں کی strategy یا کیسے کر سکتے ہیں drop shipping یہی ہوتی ہے کہ product مارکیٹ سے ان کی pictures لیں اپنے store پہ اپنے social media پہ یا کوئی بھی website جیسے ڈو بیزل ہے facebook ہے اوپن سوک ہے تو آپ ان کی اوپر instagram کی اوپر اگر آپ نے اپنے name سے store بنائے ہو تو آپ اس کو جا وہ کر سکتے ہیں drop shipping اس کے علاوہ یہ book case ہے یہ بھی product آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنی بھی یہ products hunt کیوں یا نا اور یہ unique ہے individual account پہ رہتے ہوئے میں private label کر رہا ہوں دیکھیں یہ آپ لوگ source بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں ملے گی کیونکہ میرا جو supplier ہے یا جہاں سے میں یہ لے رہا ہوں میں direct supplier سے بھی اٹھا رہا ہوں اور اگر مجھے نہیں ملتی تو میں جو ہے وہ سفیر مارکیٹ سے جا کے ان سے لے رہتا ہوں اگر ان سے نہیں ملتی تو direct میں supplier سے contact کرتا ہوں اور time لے کے drop shipping میں تو آپ کو پتا ہے time اچھا خاصا ہوتا ہے gap ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ ان کو order کر کے بنوا بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ بنا دیتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ product بھی جو ہے وہ coat بنانے یہ coat لٹکانے کے لیے use ہوتی آپ اس کو بھی جو ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سی category choose کی ہوئی ہے میری یہ ساری product آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ان میں سے مطلب daily ایک دو دن میں مطلب کوئی نہ کوئی product کی جو ہے وہ delivery ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں different tables ہیں students کے جو ہے وہ ان کو بھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی professional pictures جو ہے میں ان کا white background خود بھی convert کر لیتا ہوں یا پھر جو ہے online مل جاتے ہیں علی بابا سے میں نے آپ لوگوں کو جیسے یہ دکھایا یہ product جو ہے وہ میں نے اس کی pictures جو ہے وہ علی بابا سے اٹھائی تھی ٹھیک ہے ویسے تو مجھے نہیں مل رہی تھی یہ professional pictures جو میں نے اٹھائیں یہ علی بابا سے ہی میں نے یہ وہاں سے جو ہے میں نے copy کر لی آپ لوگوں کو website open کر کے دکھا بھی دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ساری products جو ہیں وہ دیکھ لیں یہ kitchen home kitchen کی جو home appliances کی products ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ easily ایک تو مطلب market سے مل بھی جاتی ہیں اگر آپ لوگ لیکن customer کو یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا جو آپ نے picture لی ہے یہ customer کو show کروائی ہے تو لازمی کوشش کیجئے گا کہ آپ customer کو بھی وہی deliver کریں گے اگر میں نے یہ picture customer کو دکھائی ہے تو میں یہی deliver کروں گا اگر تو customer کے ساتھ آپ کی direct بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرے پاس stock میں نہیں ہے stock میں نہیں ہے آپ کو میں دوسری product دکھاتا ہوں یہ بھی اس سے اچھی ہے آپ اس کے ساتھ deal کر سکتے ہیں تو اس وے میں آپ جو ہے اپنی FBM بھی کر سکتے ہیں اور FB sorry drop shipping بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں different اور میں نے یہ ہر product جو ہے وہ تقریباً اس کی price سے جو market کی price ہے اس سے 200 درم اوپر ہی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ online customer ہوتا ہے ان کو گھر پہ مل جاتی ہے وہ نہیں دیکھتے price ایسی product جو ہیں ان کی category میں وہ نہیں دیکھتے کیونکہ ان میں نہ کوئی اتنی variations ہوتی ہیں نہ ان میں کوئی اتنا موطلب وہ آگے پیچھے ہوتا ہے یہ جو product ہے میں نے بغیر barcode کے amazon کے اوپر list بھی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے چلے میں آپ لوگوں کو یہ product دکھا دیتا ہوں اور وہ بھی product دکھاتا ہوں یہ product ایک اور دوسری product جو میں نے list کی ہوئی ہے یہ والی یہ میں آپ لوگوں کو اپنے seller store پہ دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کو کیسے list کیا ہوئے ٹھیک ہے میں آپ یہ اس کے اوپر میں practice جو ہے وہ کر رہا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو listing کیا ہوئے ٹھیک ہے ابھی میرے خیال میں یہ show کرے گا کہ out of stock ہے ٹھیک ہے stock میں نہیں ہے میں نے کیوں کہ اس کی quantity کو zero رکھا ہوا ہے تو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہی اوپن ہو جاتا ہے میرا seller account تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور دوسرا ایک میں نے اور بھی project شروع کیا ہوئے وہ ویڈیو کے بالکل end پہ دکھاؤں گا میں نے آپ لوگوں کو کہ میں ایک ہی مطلب جگہ ہے وہاں پہ دو project ہے میرے میں کیسے کر رہا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ share کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ یہاں پہ دیکھ لیں میں نے ان products کو بغیر barcode بغیر youpc barcode کے جو ہے وہ list کی ہوئے میں اپنی inventory آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں manage inventory یہاں پہ دیکھیں یہ open ہو کے آ جائے گی دیکھیں یہ والی product جو ہے وہ میں نے بغیر barcode کے جو ہے وہ list کی ہوئے اس کے لئے میں نے exemption apply کی تھی ٹھیک ہے amazon نے جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ currently unavailable یہاں پہ اگر میں اس کو quantity enter کر دیتا ہوں zero جو ہے وہ enter کر دیتا ہوں 10 تو یہاں پہ یہ show ہو جائے گی اس کے اوپر میں practice یہ اس کا سارا title اور description ابھی اس کے اوپر workout کر رہا ہوں اسی سے میں train بھی کر رہا ہوں اپنے clients وغیرہ کو اور یہ میں نے بغیر barcode کے list کی تھی آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو youpc نہیں لینا youpc کے بغیر بھی جو ہے آپ لوگ اس کو list کر سکتے ہیں اب آخر پہ وہ بھی product دیکھاؤں یہ یہ دیکھیں یہ بھی product جو ہے وہ professionally طور پہ اس کی pictures جو ہے میں نے لگا کہ اس کو میں نے register کیا تھا ٹھیک ہے اس کو میں through drop shipping کر رہا ہوں آگئی سمجھ آپ لوگوں کے اس بات کی اچھا تو ان میں سے اگر میں کوئی بھی product جو ہے اپنی list کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتا ہوں بغیر barcode کے یہ پورا میرا ایک store بن جائے گا ٹھیک ہے fbm پھر اس کے through fbm کیونکہ profit ہے fbm اگر آپ لوگ کریں گے تو storage fees تھوڑی سی زیادہ ہوگی پھر shipping کا ادھر وہاں پہ ویراؤس میں پہنچانا تو یہ تھوڑا سا لمبا process ہے بہرحال fbm میں آپ لوگوں کو مطلب ہے شروع میں اس کی investment کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جب order آئے تو آپ لوگوں کو بازوں کا drop shipping میں تو customer جو ہے وہ پہلے پے کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر customer آپ کا trust بن چکا ہے تو customer آپ کو advance میں بھی دے کہ آپ جو ہے وہ اس کا order deliver کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ان products کو جو ہے home and home appliances کو شارجین اڈجمان میں کر رہا ہوں اور اگر دبائی اور کسی اور state میں کرتا ہوں تو پھر اس کے لئے delivery charges میں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن اس area میں میں صرف جو ہے اسی profit میں سے delivery charges جو ہیں وہ afford کر رہا ہوں بہرحال یہاں پہ دیکھیں جو product میں نے اس کو list کیا ہوئے ہیں یہاں پہ show بھی ہو جائے گی لیکن pictures جو ہیں آپ کے پاس اگر کوئی نئی آپ لوگ کر ہی رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئیسی product ہے market سے آپ نے ایسی اٹھائی ہے یا کسی furniture shop سے یا کچھ بھی جیسا کہ hole sale یا market سے کہیں سے بھی اٹھائی آپ اس کی professional pictures بھی بنوا سکتے ہیں اور online mostly مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی products ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں ان کی mostly online available ہوتی ہیں google کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گی camera scan کریں آپ کے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی وہ pictures آ چکی ہیں اچھا جو دوسرا میرا project ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں میں نے کچھ orders بھی کی ہوں ہیں amazon سے وہ بھی تقریباً آج پہنچ ہی جائیں گے میں اب لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور جو میرا project ہے اس میں کیا ہے وہاں پہ ان کی میں digital marketing کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہی ان کے projects پکڑنا ان کے projects کے اوپر work کرنا digital marketing کرنا اور وہ بھی مجھے مطلب بہت اچھا benefit ہے اس کے لئے ان کی products بہت زیادہ ہیں ان کی products اپنی ذاتی products جو ہیں وہ private ہیں ان کو میں اگر اپنے amazon individual پہ بھی کرتا ہوں تو as a private label ہی ہوں گی کیونکہ private label کا مطلب ہے تاکہ کوئی اور sell نہ کر سکے اور ان کی unique products ہیں mostly وہ جو ہے وہ خود ہی ان کو design کر کے پھر آگے اپنا کیونکہ وہ company کا factory کا work انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور shop کس کی ہے میں آپ لوگوں کو آخر پہ دکھا دوں گا یہ میرے کچھ order ہیں جو کہ میں نے آج کیے ہوئے ہیں اور آج ہی پہنچ جائیں گے یہ fba کے order ہیں through amazon میں نے amazon gift card کے through یہ shop buy کی ہیں اور یہ تقریبا prime membership کی اوپر میں نے buy کی ہیں تو ان کی same day delivery ہوتی ہے 24 hours کے دوران تو یہ مجھے مل جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ کچھ order ہیں اب یہ show car ہے آج arriving two day by eight pm arriving two day before nine pm arriving two day before nine pm arriving two day ight pm different time پہ ڈیفرنٹ جو ہے ایک time پہ کی ہیں لیکن کیونکہ amazon آگے پیچھ ان کو dispatch کرتا ہے تو یہ مجھے مل جائیں گے let's see کہ میں اس کو دیکھتا ہوں اس میں سے کسی اس کو دیکھتا ہوں track package کرتا ہوں تو یہ بتا دے گا یہاں پہ کہ آپ کا order جو ہے وہ dispatch ہو چکا ہے deliver ہو چکا ہے یا جو بھی ہے جو ہی آئیں گے تو آپ لوگوں کو اس ساتھ میں وہ ویڈیو کی فارم میں شیئر کروں گا اب چلتا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ اجمان میں ایک فرنیچر کی شاپ ہے ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے اس میں مجھے کیا بینیفٹ ہے میں ان کی جتنے بھی پروجیکٹ آگے پکڑوں گا یا ان کی جتنے بھی آگے میں پروجیکٹ جو ہے وہ مارکیٹنگ کروں گا یہ ریسنٹلی بالکل ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے ابو نواز فرنیچر لیل سین کا بہت اچھا پروجیکٹ ہے فائیو سٹار تھری سٹار ہوتلز میں کرٹین کا کارپٹ کا سوفاز کا بیڈرومز کا یہ والا وہ ورک کرتے ہیں اور ان کی شاپز میں پروجیکٹ جو خود یہ یوز کرتے ہیں سوفا میکنگ کے لیے کارپٹ کے لیے اور بیڈ بنانے کے لیے جو بھی مطلب ٹولز اور جو یوز کرتے ہیں تو یہ میں ایمازون کی اوپر ایز اپرائیویٹ لیبل ان کو سٹارٹ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا ان کی پرفارمس بھی پراغرس بھی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہی اپنا تھوڑا سا بتانا تھا ایک تو کورس کے حوالے سے گائیڈ کرنا تھا اگر آپ لوگ کورس میں انڈرول کرنا چاہتے ہیں تو کورس بھی جائن کر سکتے ہیں اس میں میں آپ لوگوں کے پاس اگر پراؤڈکٹ ہے کورس جائن کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس پراؤڈکٹ ہے اس کو میں بغیر بارکوڈ کے آپ لوگوں کو ریجسٹر کر کے دوں گا آپ اپنی پراؤڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں نیو لسٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کی اچھی سی پکچرز ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل ٹائٹل ڈسکرپشن ہے تو اس کو بغیر بارکوٹ جو ہے وہ لسٹ کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ اس کی کیٹیگری دیکھنی ہوگی ٹھیک ہے تو دوسری نمبر پہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پروڈکٹس بھی دکھا دیں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیسے ورک آؤٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں انہی پروڈکٹس کو دوبیزل پہ کیسے سیل کرتے ہیں اور اس کو اوپن سوک ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ کیسے سیل کرتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ فیس بک پہ کیسے سیل کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا مین چیز ہے کہ آپ لوگوں کو ایک کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی پرفیوم کی شاپ ہے گارمنٹس کی شاپ ہے پکچر لیں آن لائن چیک کریں پکچر ملتی ہے نہیں تو خود موبائل سے ایسی پکچر ڈیزائن کریں بنائیں وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ ان کو لسٹ کریں تو آپ لوگ بھی اپنا ایک سپیسیفک کیٹیگری کے اوپر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اچھا ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میری آپ لوگوں کو ایف بی اے کی اوپر بہت زیادہ لیکچرز ہیں میں آپ لوگوں کو اس میں گائیڈ کروں گا ایک پورا سٹور ایمازون پہ کیسے بیلڈ کرتے ہیں کمپلیٹ ون بائی ون اور ایف بی اے کے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تینک یو سو مچ آپ لوگ سپورٹ کیجئے تاکہ چینل کو بھی سپورٹ ملے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ضرور شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور اگر کوئی قویسچن ہو تو کومٹ باکس میں آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تینک یو سو مچ